ادھرش مہودائے کو پورے صدن کو اپنی عور سے جوہار کرتا ہوں آج راجپال مہودائے کے عوی بھاشن پر چرچہ کا آخری دن ہے اور کافی مانی سدسیوں نے پکھ کے طرف سے بھی پکھ کے طرف سے حصہ بھی لیا اور آج پردیب یادو جی نے بھی ایک جوہار سب کا پریوک کیا تھا اور ادھرش مہودائے آج راج کی پہچان راج کا ایک الگ وجود بنا رہے اس کے جمعواری صرف سانسد بیدھائکوں کی ہی نہیں بلکہ پورے راج کی لوگوں کی ہوتی ہے اس سے پہلے تو کبھی ہمارے بیپسٹ کے لوگوں نے جوہار کبھی کہا نہیں لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے پارٹی آفیس میں پرمانینٹ جوہار کا بورٹ لگا دیا اور آج کل یہ ایک سنکت اچھا ہے یہ میں مانتا ہوں میں دھنیوہ دیتا ہوں کہ کم سے کم ہم لوگوں کی اس پرمپرا کو آپ لوگ ایکسپٹ تو کر رہے ہیں اور تو اور ادھیکس مہود ہے یہ بہت گورو کی بات ہے جو بھی ان کا تو ڈبل ایسٹرنٹ کے لوگ ہیں وہ تو دیرے دیرے سب لوگ جانی جائیں گے وہ بڑی بات ادھیکس مہود ہے ایک بہت گورو کی بات محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ گھٹنا آپ کے سامنے گھٹتی ہے کچھ دل کو ساہ اور راج کو سبمان بھی ملتا ہے اور کچھ گھٹناوں سے راج کا ابھی سر نیچہ ہوتا ہے اور ہم سب لوگوں کا سر نیچہ ہوتا ہے پہدرک مہود ہے ابھی حال میں ہی آپ نے ایک کارکرم میں حصہ لیا ہوگا بہت سارے سدہ سبی پسکے لوگ بھی گئے تھے اس راج میں نئے مکش چیف جسٹیس ہمارے راج میں آئے ہیں اور نئے گورنر بھی آئے چونکہ مہامہیم تو ساؤت سے آتے ہیں تو ان کو ہندی کا ویسے بھی بہت تھوڑا کٹھین ہے بولنے میں پہر کوئی بات نہیں پھر بھی بہت پریاس کرتے ہیں اور بہتر پریاس بھی انہوں نے کیا لیکن جب آپ نے چیف جسٹیس کے سپدگرہن سماروں کو سنا ہوگا دھیان سے سپدگرہن سماروں میں جب گورنر صاحب کی سپدگرہن ہو رہی تھی مات کی جگہ گورنر صاحب کی سپدگرہن ہو رہی تھی تو یہاں کے ایکٹنگ چیف جسٹیس صاحب نے جوہار سبدوں سے ہی اپنا خود بودن شروع کیا ہم نے اس کے لئے ان کو دھنیواد بھی دیا چیف جسٹیس کی سپدگرہن ہے یہ راج ہے اور ان ورگوں کو آگے بڑھنے کا اور بڑے بڑے اچھے اچھے پدو پر پہنچنا تو دور کی بات ہے دیکھنا دے ایک نیونتم مان سمان بھی ان ورگوں کو نہیں مل پاتا ہے اور اسی پریاس کے ساتھ یہ سرکار آگے بڑھ رہی ہے کہ یہاں کے جو بہت سنکھیک لوگ ہیں جو آدی واسی دلی پچھڑا شنکھیک شمو کے لوگ ہیں اس راج کے ملواسی ہیں ان سب کو مان سمان ملے اور ہم یہ سرکار اس راج کے سوا تین کروڑ جنتہ کو ایک نجریہ سے دیکھتے ہیں جن لوگوں نے ستہ پکش کو پھوٹ دیا ان کو بھی جن کو نے پھوٹ نہیں دیا ان کو بھی اور آدی واسی اسی ویسے آپ نے دکھا ہوگا کہ ہماری سبھی یوجنائیں کوشش تو پریاس ہوتی ہے کہ ان کمجور ورک کو تھوڑا سا زیادہ طاقت ہم لوگ دیں لیکن اچانک ان کاری کرموں کا اس قدر اس کی لوگ پرسنسہ کرتے ہیں کہ اس کی مانگ زیادہ ہونے لگتی ہے تو باقی سموں کو بھی اس میں ہم لوگ سامل کر لیتے ہیں کئی ایسے پروگرام ہوئے ہیں جہاں ہم لوگ آدی واسی دلیتوں سے شروع کرتے ہیں تو او بی سی پچھڑا وار سرب سنگیہ سب ہی لوگ کو سامل کر لیتے ہیں تو ادرکش مہدے آج ہم لوگ کے یہ سردن ستہائیس پروگری سے شروع ہوا مانی راکپال مہدے جی نے جو ابھی بھاسن پڑھا ادرکش مہدے یہ ادرکش مہدے یہ کوئی نئی پرمپرا نہیں ہے نئی پریپاٹی نہیں ہے یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے ایک پریپاٹی ہے اور یہ لوگ تانترک طریقے سے صدن کی کاروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے دکش مہدے اور سباویک ہے سرکار اپنے کاریوں کے صدر میں راچپال کے مہدے ہیں پورے راج کو پورے صدن کو عوغت کرواتے ہیں ستہ پکشیر کے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا ادرکش مہدے لیکن آپ نے ایک قسم میں خاص بات دیکھی ہوگی ادرکش مہدے جو ہم کر سکتے تھے لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ پوجیٹیب سوچ کے ساتھ سرکار کو چلانے کا ہم لوگوں کا پریاس ہے اگر سرکار نے اپنی بخان اس عویبہسن میں لکھا ہے تو ان کی ناکامیں بھی اس میں لکھ سکتی تھے لیکن پورک کی ناکامی کی ایک سبد بھی آپ کو اس میں نہیں دیکھا ہوگا اور اس لیے یہ لوگ ابھی بھاسن پر چرچہ نہیں کیے اور یہ لوگ جو اپنے راج نتیک باتیں تھے ان لوگوں نے رکھی اور مجھے لگتا ہے ادرکش مہد ہے اس راج میں 20 سالوں میں تو سب سے ان لوگوں نے ہی سفتا کا سکھ ہوگا بپک کی اصلی ٹریننگ تو اب ہو رہی ہے ان کی ادرکش مہد 20 سالوں میں تو پہلی بار ان کو یہ ٹریننگ دیا جا رہا ہے یہاں مل رہا ہے کہ بپکش میں ہم لوگ کیسے آچرن کریں کیسے بحث کریں کین مدع کو اٹھائیں